بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لینڈس آف بلاول یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو بلاول بشیر قریشی نیو ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ماہرین کے مطابق ان میں سے بہت سے نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اس میں کوئی شک نہیں قیامت کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی تھی کہ دنیا ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وقت میں سے بھی برکت ختم ہو جائے گی سال مہینوں کے برابر مہینے ہفتوں کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر محسوس ہونے لگیں گے انٹرنیٹ کی ایجاد نے دنیا کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا خروج بھی ہے دجال جب اس دنیا میں آئے گا پوری دنیا کو اپنے قفزے میں کر لے گا وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا دجال عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے جھوٹا قابض یا بہت زیادہ جھوٹا شخص دجال بھی جھوٹ اور حقائق کو درور مڑور کر پیش کرے گا وہ خود کو مومن ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا لوگ جب اس کی باتوں کو سمجھ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہا جاتا ہے کہ دجال کا تعلق اور ساتھی یہودی ہوں گے پوری دنیا میں اسے مسیحی کے طور پر مطارف کروایا جائے گا لوگ اس کی طرف کچھے چلے جائیں گے اور قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا سمٹ کر قریب آ جائے گی آج انٹرنیٹ نے اس نشانی کو سچا ثابت کر دیا ہے آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر اسی فیصد یہودی لوپی کا قبضہ ہے یہودی ہی وہ قوم ہے جو دجال کی مدد کریں گے لوگ دجال کی طرف اس لیے بھی بڑھ جائیں گے اس کے پاس مال و دولت وسیع اور بہت مقدار میں ہوگی اس کے ظاہور سے تین سال پہلے ہی دنیا گہت سالی کا شکار ہو جائے گی علماء اور دیندار لوگ پوری دنیا میں بہت کم رہ جائیں گے دجال کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے اس کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی فتنے سے بچنے کی پنہ مانگی تھی دوستو حدیث کے مطالعے سے پتا چلتا ہے دجال کا خروج مشرق کی طرف سے ہوگا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا لیکن اللہ کے حکم سے کبھی بھی مسجد نبی تک نہیں پوچھ پائے گا حدیث مبارک میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑ جائے گا اور مسجد نبی کی طرف دیکھے گا اور اشارہ کر کر اپنے ساتھیوں سے بے بسی سے کہے گا وہ دیکھو وہ ہے احمد کا سفید محل سعودی عرب میں واقع ایک پہاڑ جسے جبل حفشی کہا جاتا ہے بہت کے میدان سے یہ پہاڑ صاف دکھائی دیتا ہے سعودی عرب حکومت نے ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اس پہاڑ پر ایک محل تیار کروایا ہے اس محل کی تعمیر کو روکنے کے لیے علماء کرام نے بہت کوششیں کی لیکن سعودی عرب حکومت نے بغیر کسی دباؤ کے آتے ہوئے یہ محل تعمیر کروایا حیران کن طور پر جب سے یہ محل تعمیر ہوا ہے یہ غیر آباد ہے جدید سہولیات سے آراستہ یہ محل ویران پڑا ہوا ہے اس کی طرف جانے والا صرف ایک راستہ ہے اس محل کی تعمیر کچھ اس طرح سے کی گئی ہے رات میں بھی دن کی طرح روشن دکھائی دیتا ہے یہاں کے مقامی لوگ اسے دجال کا محل کہہ کر پکارتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور نشانیوں کے مطابق اس بات کا پتا چلتا ہے کہ جبل حفشی ہی وہ مقام ہے جسے دجال مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا یہ بات قابل غور ہے کہ دجال اور اس کے ساتھی مدینہ منورہ پر قفزہ کرنا چاہتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف اس کا دھیان کیوں نہیں جاتا ماہرین کے مطابق یہودیوں کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے یہودی آباد تھے اسلام کے ظہور کے بعد یہ جگہ ان سے چین لی گئی تھی اس لئے اب اس جگہ کو واپس حاصل کر کر اس پر اپنی آبادی قائم کرنا چاہتے ہیں جبل حفشی کو مدینہ کا حصہ مانا جاتا ہے تہام اسلامی اسکولر کے مطابق جبل حفشی مدینہ منورہ کا حصہ نہیں کیونکہ تچال مدینہ کی پاک سرزمین پر داکل نہیں ہو سکتا دوستو روایت کے مطابق تچال جبل حفشی سے مدینہ کی طرف روانہ ہوگا مدینہ کی طرف جانے والے سات رستے ہیں وہ ہر رستے سے مدینہ منورہ میں داکل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن ہر بار ناکام رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر رستے پر اللہ کے حکم سے محافظ ورشتے متین ہوں گے جو اسے مدینہ منورہ میں داکل ہونے سے روک دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے این مطابق اس وقت مدینہ منورہ کی طرف جانے والے سات رستے یا پھر سات بڑی شارائیں ہیں انہی رستوں سے دجال مدینہ منورہ میں داکل ہونے کی کوشش کرے گا اس ناکامی کے بعد وہاں سے بھاگ جائے گا اور مدینہ منورہ کی مغربی سرزمین پر اپنا خیمہ لگا لے گا مغربی سرزمین پر دجال کے قیام کے بعد مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر اللہ کے حکم سے تین بار زلزلہ آئے گا منافق اور مشرقین اس سرزمین سے ہمیشہ کے لئے بھاگ جائیں گے صرف اور صرف اہل ایمان رہ جائیں گے دوایت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد دجال ملک شام کی طرف سفر کرے گا اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا ملک شام میں حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کا انتظار کر رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے ملک شام میں داکل ہو جائیں گے لوت کے مقام پر ایک فیصلہ کن مارکہ ہوگا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور دجال کی فوج میں یہودی اور منافقین شامل ہوں گے مقام لوت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے دجال کے حالات زندگی خروج اور قتل کے بارے میں حدیث اور روایت سے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں دجال کا ساتھ دینے والے اہل سعود کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا امت مسلمہ کو اس بات پر یقین کرنے میں بہت دشواری آ رہی ہے کہ اہل سعود اس حد تک دجال کا ساتھ دے سکتے ہیں دوستو سعودی عرب میں تعمیر کی گئی بلندو بالا امارات کو دیکھا جائے یا پھر یہاں کے نظام تعلیم کو یا پھر یہاں پر موجود میڈیکل کالجز کا دورہ کیا جائے یا پھر میلٹری کالج کے بیچ پر گور کیا جائے تو اس میں ایک آنکھ کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک آنکھ کا نشان یہودیوں کا پسندیدہ نشان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی یہ سب جاننے کے بعد اس بات کا انتاظہ لگانا مشکل نہیں بازاہر اسلامی نظر آنے والی ریاست اور اس کی حکومت دراصل اسلامی اصولوں اور قوانین سے بہت دور ہو چکی ہے سعودیہ کی بھاگ دور غیر اسلامی ہاتھوں میں ہے سعودی عرب کی معیشیت اس وقت بہت سے مسائل سے دو چار ہے لیکن شہزادہ بن سلمان ان حالات میں ایک ایسا شہر کی تعمیر کر رہا ہے جو دنیا کا جدید ترین شہر ہوگا اس شہر کی تعمیر کا آگاز مدینہ کے شہر تابوک سے کیا گیا اس کا رقوہ چھپیس ہزار پانسو مل تک پھیلا ہوا ہے اس شہر کا کچھ حصہ اردان اور مصر میں بھی تعمیر کیا جا رہا ہے اس شہر پر سعودیہ کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں اسلامی اصولوں کو رائچ کیا جائے گا اس شہر میں کوئی خاندانی نظام بھی نہیں ہوگا اس شہر میں خدمتکاروں کی ایک فوج روبوٹ کی شکل میں موجود ہوگی ہر طرح کی جدید سہولیات سے آراستہ اس شہر میں پارکس، ائرپورٹس، شراب کھانے، جوا کھانے، کسینو، نائٹ کلپس اور ڈانس کلپس بھی موجود ہوں گے خودی عرب میں مغربی طرز معیشیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جا رہی ہے مانع جہالیت کی رسم و رواج جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیئے تھے انہیں دوبارہ سے اجاگر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سیدھا رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تجال جیسے فتنے سے مسلمانوں کو بچائے رکھے آمین سم آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ